ہمارا اٹوکیٹ کا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 11 لیکچر نمبر 10 میں ہم نے ایک 2D پلان کو ڈراؤ کیا تھا جس میں ہم نے ایک 2D کمپلیٹ پلان ڈراؤ کر لیا تھا اس کے بعد نیکس پارٹ آف 2D ڈیزائن پلان ہم کریں گے جو کام اس میں رہ گیا تھا وہ آج ہم لیکچر نمبر 11 میں وہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو آئی چلتے ہیں اپنے اٹوکیٹ فائل کو اوپن کرتے ہیں جہاں پر اس کو ہم نے سیو کر لیا تھا یہ ہمارے پاس یہ اٹوکیٹ فائل ہے یہاں سے اس کو ہم نے اوپن کر لیا دوبارہ سے ٹھیک ہے تو یہ وہی پلان ہے جو ہم نے ڈراؤ کیا تھا اب اس میں ہم باقی جو ریمیننگ کام ہے وہ ہم کریں یہاں پر یہ رومز کے ڈور ہم نے کر لیے تھے اس کے بعد ہم ڈراؤ کرتے ہیں واش روم کیلئے ڈور آف سیٹ چینچز یہاں سے میں اس کارنر میں اور اس کارنر میں ایکس ڈبل انٹر ان دونوں کارنرز میں میں واش روم کے ڈور ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں ایکس ڈبل انٹر ایکسٹینڈ کمانڈ یہ لائن میں ایکسٹینڈ کر لیے واش روم کی ڈور کی سائز ہوتی ہے ڈائی فٹ ڈائی فٹ آف سیٹ اس کو پلیک کر کے یہاں پر چھوڑ دیا اس لائن کو پلیک کر کے یہاں پر میں چھوڑ دیا ڈور کی تکنیس ڈو انچز آف سیٹ ٹو انچز آف سیٹ ٹو انچز نیکسٹ وہی کمانڈ سرکل سی انٹر سی انٹر پریس کرنے کے بعد اس لائن کو سلیٹ کر کے یہاں پر سرکر کو چھوڑ دیا باقی جو ابھی ایکسٹرنل لائنز ہے وہ آپ کو ریمو کر لیے تی اور ڈبل انٹر اس کو بھی ریمو کر لے اس کو بھی ریمو کر لے یہ بھی ریمو کر لے یہ بھی ریمو کر لے اس کو بھی ریمو کر لے یہ بھی ریمو کر لے ٹھیک ہے تو نیکسٹ یہ ہمارے پاس آ گیا سی انٹر سی انٹر تی آر ڈبل انٹر اس کو ریمو کر لے اس کو بھی ریمو کر لے یہ ایکسٹرنل لائنز جتنی بھی ہے میرے پاس یہ میں نے ریمو کر لے اس کو سلیکٹ کر لے ہی اینٹر وہی کمانڈز اپلائی ہو رہے ہیں ٹی آر ڈبل اینٹر یہ لائنز بھی یہاں سے ریمو کر رہا ہوں یہ زومنگ جو ہے یہ ماؤس کی کرسر کی لب جو اس میں رولر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ میں یہ زومنگ کر رہا ہوں ٹھیک نیکسٹ چلتے ہیں کچن کے لیے کچن کے لیے ہم ایک یہاں پر ڈور کریٹ کر لیتے ہیں اس کورنر میں آف سیٹ سکس انچز ای ایکس ڈبل اینٹر آف سیٹ 3 فیٹ 3 فیٹ میں آف سیٹ لیتے ہیں دور کتھنے اس کے لیے آف سیٹ 2 inches ٹھیک ہے سی انٹر سرکل سیلیکٹ سیلیکٹ اینادھر پوائنٹ تی آر ڈبل اینٹر یہ ایکسٹر جو لائنز ہیں کو میں نی ریمو کر لیے ٹھیک ہے یہ بھی ریمو ہوا ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کر رہی ہی اینٹر یہ بھی ریمو ہوگی تھی کچن کا ڈور بھی مارے پاس ڈراغ ہوگیا ٹھیک ہے نیکسٹ ہم چلتے ہیں اس گیسٹ روم کے لیے یہ جو واشروم ہے ہم اس کو اس کے لیے بھی ایک مطلب اس کے لیے بھی دور کریائٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بیسکلی ہم دور کریائٹ کر لیں گے ایک لیونگ روم کی سائٹ سی بھی اور ایک گیسٹ روم کی سائٹ سی بھی ٹھیک ہے خطلہ بھی یہ بھی شروع ہوں کامن اوپسٹ سکس انچیز ٹھیک ہے ایک ایک ڈبل انٹر اس کے لیے دوسری یہاں پر بھی ایک اوپسٹ سکس انچیز ایک ایک ڈبل انٹر اوپسٹ ڈائی فیٹ سلیٹ لائن سلیٹ لائن اوپسٹ ٹو انچیز اوپسٹ ٹو انچیز سی سرکل سی انٹر ٹھیک یہاں سی سرکل میں سٹارٹ کر لیا یہاں پر سٹوپ کر لیا ٹھیک ہے اب سی انٹر یہاں برمی رہو کر لیے ٹھیک ہے اب ٹی اور ڈبل انٹر ایکسٹرنل جدنی بھی لائنز اس کو میں ریموو کر لیتا ٹھیک ہے یہ جتنی بھی ایکسٹرنل لائن میرے پاس آئی ہے یہاں سے یہ ریموو ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے یہ بھی ریموو کر لی یہ بھی ریموو کر لی یہ بھی ریموو کر لی ٹھیک ہے یہ جتنی بھی ایکسٹرنل لائن ہے یہاں سے ریموو کر لی ٹھیک ہے۔ باتھی لائنز رہے ہیں یہ انٹر لائنز کو سلیکٹ کر لے یہ انٹر لائنز کو سلیکٹ کر لے یہ انٹر اس کو بھی سلیکٹ کر گئے یہ انٹر تھیک ہے یہاں سے ایک لائنز ریموم ہو گئے اس کے لئے دوبارہ ہمارے پاس ٹھیک ہے نیکسٹ ٹپ جو ہے ہم نے گیسٹ روم کے لیے ایکسٹرنل ڈور بنانا ہے تو اس کے لیے ہم کرتے ہیں اس کورنر میں ہم ایک ایکسٹرنل ڈور کرلے کے لیے کی offset 6 incies x double enter offset 3 feet offset 2 inches c enter circle commands dr double enter سننلائن سننلائن جو تھی میں نے ہریموٹ کر لیتی اب یہاں پر اس کے لیے ہم یہاں پر مین ڈور کریٹ کرنا چاہتے ہیں یہ جو ہے ہمارے پاس یہاں پر ہم جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پر یہ جگہ رہ گئی ہمارے پاس یہاں پر یہ ہمارے پاس یہاں سے کارل ہماری پارک ہو جائے گا تو اس کے لیے یہاں پر میں یہ سٹیر یہاں پر کریٹ کرنا چاہتا ہوں اپسٹ 3 فٹ ٹھیک ہے میں نے سٹیر کا سائز نورملی تین انچز رکھائے ہیں آپ ساڑھی تین فٹ رکھائے ہیں آپ ساڑھی تین فٹ چار فٹ تک رکھ سکتے ہیں اگر میں سٹیر کی سائز رکھنا ہوں آپسٹ 9 انچز ٹھیک ہے 1 آپسٹ 9 انچز 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 ٹھیک ہے 12 13 14 15 16 ٹھیک تو یہاں سے یہ میں نے سٹیر یہاں پر ڈراؤ کر دیں ٹھیک ہے یہ جو ایکسٹرنل لائنز ہے یہاں سے یہاں سے یہاں پر اس کو remove کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک یہ اس کو میں نے select کر لیا یہ enter ٹھیک ہے تو سٹیر ہمارے پاس جب top view سے ہم دیکھیں گے تو سٹیر ہمارے پاس کچھ اس shape کی نظر آئے گے ٹھیک ہے اب یہاں پر حال کیلئے ہم ایک door create کرتے ہیں یہاں پر اس حال کی ٹھیک ہے حال میں interest ہونے کی ٹھیک ہے تو یہاں سے میں offset لے لیتا ہوں 6 inches ٹھیک ہے 6 inches کا offset لیا اس کو extend کر لیا میری اور اب اس کا میں offset لیتا ہوں 4 feet ٹھیک ہے کیونکہ حال کا جو main gate جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ بڑھا ہوں اب اس کا mid آ گیا وہ ہو گیا 2 feet ٹھیک تو اب thickness کے لیے door thickness کے لیے 2 feet and 2 feet ٹھیک جب میں چاہتا ہوں کہ یہ inside کی طرف open کر لیں تو یہ میں lines جتنے بھی میں نے drop ہی ہیں میں نے اس کو extend کر لیا اب وہی command circle command c enter select that point and c enter select that point باقی باقی یہ جو lines آ گئی extra lines اس کو tr double enter کے ساتھ ان کو remove کر لیا ٹھیک تو یہ جو extra lines بن رہی ہے اس کو میں نے trim command کے ساتھ remove کر لیا tr double enter ٹھیک تو یہ یہاں سے remove ہوں ہوگی ٹھیک اب جو یہ lines ہیں ان کو select کر لیں اس کو select کر لیں enter اس کو enter کر لیں ٹھیک تو یہ ہمارے پاس door create ہو گیا ٹھیک تقریباً اس میں door create main door اور دوسرا small door اس میں رہ گیا تو آئیے اس کو بھی ہم draw کر لیتے ہیں اس میں ہم یہاں پر ایک l enter ٹھیک اس کو ہم offset دیتے ہیں ہمارے پاس ایک small door create ہوگی ڈی اور یہاں سے جو main door ہے وہ ہماری وہ یہاں سے اس پوائنٹ پر یہ ہماری پاس ایک main door آگے ٹھیک maximum ہم یہاں پر sliding door create کر لیتے ہیں offset 3 inches میں نے trim کر لیا ٹھیک ہے یہ lime جو مجھے نہیں چاہیز remove کر لیتا ہوں کر لیا میں ٹھیک ہے تو ایسی ہی رہنے ٹھیک ہے تو ہم اس میں یہ ہمارے پاس ایک main door کیلئے space ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس home کا main door create ہوگا ٹھیک ہے یہ small interest ہوگئے یہاں سے آپ in direct view پر جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے انٹر ہوکے گھر میں بھی داخل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں offset 9 inches کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کہ ایک pillar سا بن جائے یہاں پر ٹھیک ہے تو اس کیوں میں ایک pillar بنا لیا اب اگر یہ lines آپ ایک تو یہ ہمارے پاس home کے لیے ایک main door create ہوگئے ہیں اوپر میں line create کر لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اب اس سے offset 3 inches 1 side 3 inches 2 side ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس یہاں پر یہ main door create ہوگیا main door کو بھی آپ اسی طرح بھی create کر سکتی ہو اس کا بھی کوئی issue نہیں لیکن اگر create کرنا چاہتے ہو تو ایسا بھی بنا سکتی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو remaining جگہ ہوگئی یہ ہمارے پاس guest rooms یہ kitchen ایک bedroom دوسرا دونوں اور ٹیکس کا کام کریں گے ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں